السلام علیکم دوستوں آج ہم لوگ جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کا بہت بہت سپورٹ ہے جو ہمارے چینل خاص اور پہ حیدر رشید کا جو چینل ہے اس میں پانچ سو سبسکرائبر سے عبور ہو چکے ہیں پلس ہو چکے ہیں اس لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے آگے چل کے بھی بہت زیادہ سپورٹ کریں گے اور اس چینل کو آگے مزید بڑھائیں گے کیونکہ ہم لوگا فارورڈ ہونے لگے ہیں ہزار سبسکرائبر کے اوپر اور میری پوری کوشش یہ رہے گی کہ میں اس چینل کو جتنا گروم کر سکتا ہوں جتنا آگے بڑھا سکتا ہوں جتنا آپ کو تعلیم اور نالج اور ایڈوکیشن کے لحاظ سے آپ کو چیزیں پروائیٹ کر سکتا ہوں اس کے حساب سے میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ مزید اپنے سپورٹرز اپنے فرینڈز جو یہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو میں مزید ان کے لیے بینیفٹ ان کو دے سکوں ان کو پروائیٹ کر سکوں اس چینل کے تھو کیونکہ جب میں نے چینل کا آغاز کیا تو میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی اور اتنا سب کچھ مقام بھی ملتا رہے گا آپ لوگوں کا سپورٹ ملتا رہے گا اور مجھے پورا یقین بھی ہے کہ آگے چل کے ہم مجھے مزید سپورٹ کریں گے ہم لوگ ابھی ملینز کے اوپر بھی جائیں گے یہ بھی مجھے پورا یقین ہے لیکن کیونکہ آج بڑا خوشی کا موقع ہے کہ میرے چینل نے پانسو سے اوپر سبسکرائبرز کر لی ہیں تو اسی کے حساب سے میرے پاس کچھ سوالات آئے تھے تو کچھ فیکٹس آئے تھے جو فیکٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بچے جو ہیں کچھ جو میرے سپورٹرز ہیں کچھ جو میرے کولیگز ہیں جو فرینڈز ہیں وہ میرے سوال کرتے رہتے ہیں تو ان کے حساب سے میں نے کچھ سوال چوز کیے تھے تو انسٹا کے پر بھی آ جاتا ہے کبھی کار فیس بک پر بھی پوچھ لیا جاتا ہے میرے پاس دونوں کی آئی ڈیز ہیں اگر آپ کو کبھی اگر میں سے بات چیت کرنی ہو یا مجھے کچھ سیشن دینے ہو تو آپ وہاں بھی مجھے دے سکتے ہیں وہ میرے بقائدہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے about میں description میں بقائدہ given ہے تو آپ وہاں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پہلا سوال جو مجھ سے پوچھا جا گیا تھا جو بہت دار پوچھا بھی جا رہا تھا پہلے اور اس دوران میں سے بہت دار بچوں نے جو پوچھنے کے لئے حساب سے جواب بھی میں نے دیئے تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے educationや teaching channel کی انشوز کیا وہ اس لئے کیونکہ بیٹا کہ میں اس میں اچھا ہوں skills میرے اچھے تھے اور مجھے پتا تھا کہ ہمارے یہاں تعلیم کا رجوع مسلمانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ کم ہیں اور کئی نہ کہیں manipulate ہوئی بھی ہے تاریخ بھی اور بہت زیادہ چیزیں manipulate ہونے کے بعد ہمیں بتائی بھی نہیں جاتی تو اس کے حساب سے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ واقعی میں legends بنیں جو leaders تھے وہ legends بھی ہو گئے تھے اور اسی کے حساب سے میں اپنے جو logo رکھا ہوا ہے وہ یہی رکھا ہوا ہے کہ میں surf کرنا چاہتا ہوں ان کو جو legends بننا چاہتے ہیں اور یہ کوئی صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ سب لوگوں کے لئے ہے کیونکہ ان کے حساب سے دیکھا جائے تو علم کا جو نساب ہے بیٹا وہ آج کے حساب سے تعلیم بن چکا ہے صرف تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ علم ملے لوگوں کو تو اس لئے میرا teaching challenge کھولا اور بائے دیکھا جائے تو بہت زیادہ میں اس چیزوں میں کامیاب ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے لئے چینل کھولا گیا ہے اور میرے اس میں skills ہیں تو مزید میں جو بہت زیادہ research کرنی پڑتی ہے اور اس research میں پھر آپ کو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی میں کوئی سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں دوسرا سوال جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ motivational inspirational آپ کو کدھر سے آئی کن لوگوں سے آئی تو سب یہ teachers اور سب ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے parents سے آتے ہیں اپنے والد سے آتی ہے لیکن صرف میرے والد سے مجھے نہیں آئی میرے جو ہمارے جو سب سے اہم جو کردار آتا ہے پوری دنیا میں influential person کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میری inspirational ہے بہت زیادہ میرے اپنے founders جو میں جہاں میری پیدائش ہے پاکستان کی ان سے بھی میری بڑی inspirationals ہیں قاعدہ اظم محمد جنہ اور مسلم لیگ سے کیونکہ ان سب persons نے بیٹا بہت زیادہ تحریک کے حساب سے علم کو آگے بڑھانی کوش کی علم سے آگے بڑھتے ہیں قاعدہ اظم کا بھی advice جو تھی جو students کے تھی کہ وہی آگے چل کے میمار بنتے ہیں تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے students میرے جو بھی کسی بھی age group کے چاہے وہ 50s کے ہو 20s کے ہو 30s کے ہو کسی بھی age group کے ہو تو میں چاہتا ہوں ان کو وہ صحیح چیزیں صحیح provide کروں اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے Christian بھی ہو سکتا ہے مسلم بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا انسانیت سب سے پہلی چیز ہے اگر انسانیت کو آپ نہیں سمجھو گے تو پھر آپ چیزوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے علم انسانیت کے متعلقے بیان کرتا ہے تو میرے لیے جن کو میں اپنی motivation میں چاہوں گا کیونکہ چینل چلانے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ ہی اپنے گھروانوں سے ملا پھر گھروانوں کے بعد پھر میرے اپنے جتنے بھی کولیگز تھے ان سے مجھے ملا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں ابھی اس میں کابش میرا چلی رہا ہے اور میں پورا یقین ہے کہ آپ مجھے مزید سپورٹ کریں گے میرے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جس سیج گروپ کے ہیں وہ آگے چل کے علم سے ہی پہنچے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نہیں صرف انسانیت کے لیے کام کریں کوئی discrimination نہ ہو ہندو ہو کرسچن ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو بیٹا وہ انسانیت کے ساتھ سے کام کر لے کیونکہ انسانیت ہی سب سے مین چیز ہے ہم لوگوں سے میٹلسٹک ہو چکے ہیں مادنی ہو چکے ہیں مانتا ہوں یہ بھی ایک ضرورت کا حصہ ہے پیسہ بھی ضرورت کا حصہ ہے لیکن یہ ضرور نہیں کہ علم بانٹتے وقت آپ صرف وہ صرف پیسوں کو دیکھیں تو یہ میرا aim in life ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں جب اپنا چینل سے جب گروہ مون مزید کروں گا تو میں چاہوں کہ میں institutions بھی قائم کروں تو یہ اہم چیز تھی یہ میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے کیونکہ انصاف کے لحاظ سے بھی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے انسانیت کے حساب سے بھی دیکھنا پڑتا ہے انصاف کے لحاظ سے بھی دیکھنا پڑتا ہے تو یہ میرا سب سے اہم مقصد ہے aim in life کا اور میرے پاس یہ سب سے اہم سوال آ رہا تھا بہت ہی زیادہ سوال آ رہا تھا یہ کہ آپ کے thousand subscribers اگر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر بیٹا دہزار پہ جائیں گے پھر ایک ملین پہ جائیں گے یہ میرا ایک خواب ہے یہ میرا سب کچھ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں جتنے لوگوں کو جتنے students کو جتنے اپنی colleaguesوں میں information دے سکتا ہوں اور subject کے حساب سے زیادہ تر arts کے subject کے حساب سے کیونکہ arts ہم پڑتے ہی نہیں science میں تو ہمارے جان ہوتا ہے commerce میں ہوتا ہے arts میں بالکل نہیں ہوتا ہے civics ہو گیا international relations ہو گیا politics ہو گیا history ہو گیا geography ہو گیا یہ سارے subjects کیونکہ میرا description میں لکھے ہیں کیونکہ ان کے لحاظ سے بہت زیادہ ہمیں کم knowledge ہوتی ہے بہت ہی کم آج کے حساب سے تو current affairs کے مطالق ہمیں کچھ پتا ہی نہیں even کہ میں جہاں رہتا ہوں پاکستان کے مطالق بھی بہت زیادہ manipulate ہو جاتا ہے تو میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ سائی چیزیں آگے provide کروں اور آگے چل کے کہ میں ان چیزوں کو مزید ان بچوں کو پہچھاؤں جو بیچارے تعلیم حاصل کرنے کے رجعان میں بھی نہیں ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ thousand subscribers ہوں thousand subscribers کے بعد پھر دس ہزار ہوں پھر millions ہوں یہ سفر چلتا رہے جب تک کہ میں اور آپ دونوں ایک ساتھ ہیں جہاں ہمارا سفر ختم ہوگا وہ پتا چل جائے گا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنی چیزوں کو آگے بڑھاؤں اور اللہ کا کرم ہے کہ پانچ سو سبسکرائبرز ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ مزید تئیس آگے بڑھیں گے اب تو اب تو آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو آپ کے کومنٹس کو آپ کے لائکس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے مزید سپورٹ کریں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید معلومات حاصل کرنے کے نالج حاصل کرنے کے مجھے شیئر کریں مجھے بھی بتائیں میرے بھی اگر کوئی غلطیاں ہوں یا کوئی ایسی چیزیں ہوں تو مجھے ضرور مجھے شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پرس ضرور کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو مجھے ساتھ جو تعلیم کے حساب سے نالج کے حساب سے لیکچرز کے حساب سے شیئر کرنے تو ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں مجھے فیس بک پر فالو کریں مجھے انسٹا پر فالو کریں میں آپ کے یہ ساری چیزوں کا ہمیشہ سپورٹ ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا اللہ کے بعد سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ انسانوں کے احکامات اور ان کے آرڈرز آتے ہیں تو میری پوری کوشش رہی گی کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کروں اور آپ مجھے بھی سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ